ہلو اسلام علیکم نمستے سترکار پیارے دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں آگے بات کروں اس سے پہلے آپ سبھی کو رکشہ بندن کی دھیر ساری شکام نائیں سبھی بہنوں کے بھائی اور سبھی بھائیوں کی بہنیں ہمیشہ سلامت رہیں بڑا ہی خوبصورت تیوہار ہوتا ہے اور آپ سب کو تہے دل سے اس تیوہار کی دھیر ساری مبارک بات تو اچھے سے سیلیبریٹ کریں دوستو اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور آپ سب کو تکشہ بندن کی دھیر ساری شکام نائیں دیتی ہوں اب ویڈیو پر بات کر لیتے ہیں دوستو لاسٹ ویڈیو جو میں نے ایک ریاکشن ویڈیو بنائی اس پر آپ کے بہت پیارے کومنٹ تھے آپ کا ریاکشن بہت اچھا تھا تو اس کے لیے آپ سبھی کا تہے دل سے بہت بہت شکریہ آپ کا یہ پیار مجھے بہت حوصلہ دیتا ہے تو اس کے لیے آپ سب کا شکریہ دوستو آج میں جس ویڈیو پر ریاکٹ کرنے والی ہوں وہ ہے ڈاکٹر سید رزوان احمد صاحب کی ویڈیو اور جو کہ بہت گیانی ہیں ہمیشہ دیش ہیت کی بات کرتے ہیں اور ان کی باتوں میں اتنی خوبصورتی اتنی گہرائی ہوتی ہے کہ اگر چند پرسنٹ بھی لوگ اسے سمجھ لیں خاص کر کے میں کہوں گی کہ چند پرسنٹ مسلم بھی اس کو سمجھ لیں خاص کر کے مسلم ورگ اس کو سمجھ لیں تو اس دیش میں ایک بہت خوبصورت بدلاؤ آ سکتا ہے بہت کچھ بدل سکتا ہے بہت تبدیلی ہو سکتی ہے اور یہ تبدیلی ایک پوزیٹیو وے میں ہو سکتی ہے تو آج ان کی ویڈیو پر ریاکٹ کرتے ہیں اور آپ مجھے بتائیے گا آپ کو ویڈیو کیسی لگی تو بینہ دیر کیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اور اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے میں بھارت چھوڑنا چاہتا ہوں کہاں جاؤں سو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو میں بھارت چھوڑنا چاہتا ہوں آپ ہی لوگ پتائیں کی میں سوال کر رہے ہیں آپ لوگ پتائیں کہاں جاؤں میری تھوڑی سی مٹھی بر شرطیں جو ملک شرطوں کو پورا کر دے گا میں اسی ملک بھارت کو چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں پہلی ظاہر بہت ہے یہ شرط ہے کہ وہ دیش مجھے ناغرکتہ دے دوسری یہ شرط ہے کہ اگر میرے پاس کاغذ نہ ہو تب بھی وہ ملک مجھے ناغرکتہ دے تیسری یہ شرط ہے کہ وہ ملک ایسا ہو جس میں اگر میں رات کے اندھیرے میں چوری چھوڑے گھج جاؤں تو اسی دیش کے کچھ ایسے پاشندے ہو جو میری ناغرکتہ کے لیے اپنی سرکار کو آنکھیں دکھائیں دوستو میں چاہتا ہوں کہ میں جس ملک بھارت چھوڑ کے چاہوں وہ ایسا ملک ہو جہاں میری ساری ناکامیابی کی ذمہ داری وہاں کی سرکار نے وہ ایسا ملک ہو جہاں اگر میرا بیٹا آٹھویں نبی دسویں کے بعد بڑھائی چھوڑ دے تو اس کی ذمہ دار وہاں کی سرکار ہو میں چاہتا ہوں وہ ایسا ملک ہو جہاں میرے مذہب پر کوئی پابندی نہ ہو میں جہاں چاہوں نماز پڑھوں جہاں چاہوں قربانی کروں جتنی چاہے شریعہ مانوں اور اپنی سہولیت کے حساب سے جتنی چاہے شریعہ چھوڑ دوں دوستو وہ ایسا ملک ہو جہاں اگر کوئی ایسی بات بولے جو میری بھاوناوں کو آہد کرے تو پورا ملک میرے ساتھ کھڑا ہو لیکن اگر میں ایسی بات بولوں جو دوسرے کی بھاوناوں کو آہد کرے تو سیکلورزم کے نام پر میری بولی بات کو نظر انتاز کب دینا چاہے دوستو میں چاہتا ہوں وہ ایسا ملک ہو جہاں جو میں بولوں وہ سیکلورزم کی نشانی ہو پر جو میری بات سے راضی نہ ہو یا مجھے روکے یا ٹوکے تو وہ انسان اس دیش میں کمنلزم کی نشانی ہو میں چاہتا ہوں دوستو وہ ایسا ملک ہو جہاں کا ہر باشندہ پورتہ سنتشت ہو اور خاص طور سے میرے مسلمان بھائی اس دیش میں اس دیش کی سرکار سے پورتہ سنتشت ہو میں چاہتا ہوں دوستو وہ ایسا ملک ہو جہاں کی سرکار کے خلاف میں ہمیشہ فتوے دوں جہاں کی سرکار کو میں کوسوں جہاں کی سرکار کی میں پروادی کی دعا کروں لیکن اسی سرکار سے سینہ ٹھوک کے اپنا حکمہ دوستو اور وہ ملک ایسا ہو جہاں اتنی ابھی وقتی کی آزادی ہو کی جب میں چاہوں وہاں کے وزیر آزم کو چور بول دوں جب میں چاہوں وہاں کے وزیر آزم کو گالی دے دوں اور جب تک دوستو آپ لوگ مجھے ایسا ملک نہیں بتاتے جہاں پر یہ ساری سہلیوتیں ہوں جو شرطیں میں نے رکھی ہیں میں چین سے امن سے فقر سے اللہ کا شکر کر کے بھارت میں رہنا چاہتا ہوں آپ سب کو پندر آگس کی لاکھ لاکھ شب کام نہ آئیں جہند وندے ماترم خدا سو یہ تھے ڈاکٹر سید رزوان احمد صاحب جنہوں نے واقعی کمال کی شرطیں رکھی ہیں اب انہیں آپ شرطیں کہیں سوال کہیں لیکن بات تکرکل ٹھیک ہے ایسا کون سا دیش ہوگا جہاں اتنی سہولیتیں ہوں گی جتنی کس بھارت میں ہیں ذرا آپ خود سوچیں ایسا کون سا ملک ہے جہاں آپ بنا کاغذ دکھائے وہاں کے ناغرکتہ لے سکتے ہیں ہے کوئی ایسا ملک یا ایسا کون سا ملک ہے جہاں آپ رات کے اندھیرے میں چوری چھپے گھر جائیں اور اس دیش کے ناغرک آپ کو ناغرکتہ دلانے کے لیے آپ کی حمایت میں کھڑے ہو جائیں سڑکو پر نکال آئیں شور شرابہ کر دیں پروٹیسٹ کرنے لگیں ہے کوئی ایسا ملک یا ایسا کون سا ملک ہوگا جہاں آپ بنا کاغذ دکھائے وہاں پر آپ راشن لیتے ہو اب یہ ویکسین لگ رہی ہے تو آپ بنا کاغذ دکھائے ویکسین لگوارے ہوں گے یا آپ بینک میں جا سکتے ہیں بنا کاغذ دکھائے آپ اسکول میں ایڈمیشن کرا سکتے ہیں آپ ایک ملک سے دوسرے ملک یادرہ کر سکتے ہیں یہاں تک کہ سب چھوڑیے اگر آپ کا چالان ہو جائے تو کیا آپ وہاں پر بھی آپ کاغذ بھی دکھاتے ہوں گے تو ایسا کون سا ملک ہے جہاں بنا کاغذ دکھائے کام ہوتا ہے یا پھر آپ مجھے بتائیے دوستو کہ ایسا کون سا ملک ہے جو کہ رضوان احمد صاحب نے بلکل صحیح شرط بتائی ہے پوچھی ہے یا سوال پوچھا ہے کہ جہاں آٹھویں نوی دسویں کے بعد اگر ہمارا بچہ پڑھائی چھوڑ دے تو ہم اس کا بھی ٹھیک رہا پھوڑ دیں سرکار کی کہ بھئی ہے اس کی ذمہ داری بھی تمہاری مطبع خود سے کوئی رول نہیں نبھانا ہے کوئی ہماری بھومی کا تو ہے ہی نہیں نا تو ایسا کون سا ملک ہوگا جہاں پہ ہر چیز کے لیے اپنی ناکامیوں کے لیے بھی سرکار کو ذمہ دار ٹھیرا دیا جائے رضوان صاحب کی یہ بات بھی بلکل ٹھیک ہے ایسا کون سا ملک ہے اور پھر ایسا کون سا وہ ملک ہے جہاں کوئی ایسی بات جو میری بھاوناوں کو آہد کرے تو اس کے لیے تو پورا ملک میرے ساتھ کھڑا ہو جائے کیونکہ میری بھاونایں آہد ہوئی ہیں تو پورے ملک کو میرے ساتھ آ جانا چاہیے لیکن اگر میں کوئی ایسی بات بولوں جس سے کسی دوسرے کی بھاونایں آہد ہو جائیں تو اسے سیکولرزم کا نام دے کر نظرانداز کر دیا جائے ہے کوئی ایسا ملک اگر ہے تو مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیں دوستو یا پھر کوئی ایسا ملک ہوگا جہاں کہ آپ کو بلکل کھلی آدادی ہے آپ کہیں پر بھی سڑک پہ جگہ گھیریے نماز پڑھئیے کہیں پر بھی آپ قربانی کیجئے کہیں پر بھی آپ کا جو منع رہا ہے کیجئے اور آپ پھر یہ بھی امید کیجئے کہ ہمیں نہ ٹوکا جائے نہ روکا جائے تو ایسا کوئی ملک ہوگا لیکن سوال انہوں نے کڑوے کیے ہیں لوگوں کو بڑا چوبا ہوگا لیکن سوال اگدم سٹیک ہیں اگدم گہرائی سے ایمانداری کے سوال ہیں اور ذرا آپ سے پوچھیں وہ لوگ جو کبھی ان سوالوں کے پریجھاکنا ہی نہیں چاہتے ہیں وہ تو ان سوالوں میں ارجنا ہی نہیں چاہتے ہیں وہ تو وہ ہے کہ بس جو ہم نے سوچا وہی سب ٹھیک ہے اور جو یہ سوال کیا گیا ہے رضوان احمد صاحب کے دورہ کہ آخری ایسا کون سا ملک ہوگا جہاں ہم بولیں تو سیکولرزم ہے اور کوئی دوسرا بولیں جس سے ہم راضی نہیں ہے تو وہ کمیونلزم ہے تو سیکولر اور کمیونل ہونے کی یہ پریبہاشہ جو ہے کہیں اگر کسی ملک میں ایسی ہے تو وہ ملک بتا دیا جائے یا پھر ایسا کون سا ملک ہوگا جہاں سرکار کے خلاف فترے نکالے جاتے ہو گالیاں دی جاتی ہو سرکار کو کوسا جاتا ہو اور جب حق مانگنے کی بات آئے تو سب سے آگے نمبر پر کھڑے ہو جاؤ کوئی ایسا ملک ہوگا اور دیکھیں جو انہوں نے یہ ایک کہانہ کے شرطے ہیں یہ ساری کہ ایسا آخر کون سا ملک ہوگا جہاں ابھیوکتی کی آزادی کے نام پر آپ کا جو منایا آپ کو کیجئے کیونکہ ابھیوکتی کی آزادی ہے نا لیکن اگر آپ کو کوئی روکے ٹوکے تو وہاں کمیونلزم کا لگا دیجئے تھپا ایسا کوئی ملک ہوگا تو یہ جو سوال کیے گئے ہیں ایسا اگر کوئی ملک ہے تو واقعی میں میں تو کہوں گی کہ اگر ایسا کوئی ملک ہے تو کومنٹ سیکشن میں بتائیں خاص کر کے یہ جو سوال کیے گئے ہیں نا کہ ایسا کوئی ملک جہاں پہ سارے ناغریک سب ہی لوگ خوش ہیں اور خاص کر کے اس ملک میں رہنے والے جو مسلم بھرکے مسلم بھائی بہنے وہ خوش ہیں تو ایسا کوئی ملک ہے اگر واقعی میں ایسا کوئی ملک ہے دوستو تو میں بھی جاننا چاہوں گی جزوان احمد صاحب کے ساتھ میں بھی جاننا چاہوں گی کہ ایسا کوئی ملک ہے بھارت کے علاوہ جہاں یہ ساری باتیں ہوتی ہیں تو پلیز کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا ادروائز اسی ملک کے اندر سکون سے شکر ادا کر کے امن قائم کرتے ہوئے رہی اور یہ بلکل صحیح بات پوچھی ہے رزوان صاحب نے کہ ایسا واقعی میں کوئی ملک نہیں ہے بھارت کے علاوہ جہاں اتنی آزادی اتنی سوت انترتہ ہے ابھی وقتی کے آزادی کے نام پر آپ یہاں وزیر آزم کو گالی دے دیتے ہیں آپ یہاں کسی بھی چیف منسٹر کو گالی دے دیتے ہیں اور پھر امید کی جاتی ہے کہ کارواہی بھی نہ ہو اور اگر ہو جاتی ہے تو پھر وہاں پر بھی وکٹم کارٹ کھیلے جاتا ہے تو رزوان احمد صاحب کو میرا سلام جو انہوں نے یہ چپتے ہوئے سوال ضرور ہوں گے بہت سارے لوگوں کو لیکن اقدم یہ آئینہ دکھایا ہوئے اور واقعے میں اگر ایسا کوئی ملک ہے تو مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا ضرور اور دوستو آپ مجھے ضرور ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگا اور اگر آپ چاہیں تو آپ ان کا ویڈیو ان کے چینل پر جا کے دیکھ سکتے ہیں فیس تو فیس اور وہاں ان کی ویڈیو ہوتی ہیں اور آپ چاہیں تو میری ویڈیو پر اپنی رائے دے سکتے ہیں اپنا ریاکشن دے سکتے ہیں آپ کی جو بھی پیاری رائے ہو آپ کا جو بھی سوچ ہو مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیے کہ ضرور اور جلیں بات کڑوی لگی ہو رزوان احمد صاحب کی یا میرا ریاکشن جن کو بھی کڑوی لگا ہو برا لگا ہو تو وہ ایک بات ضرور ایک بار اپنے آپ سے پوچھیں اپنے آپ سے سوال کریں کہ آخر کوئی سامنے والا کچھ کہہ رہا ہے کچھ بتا رہا ہے تو کچھ تو سچائی ہوگی نا اس میں کچھ تو گہرائی ہوگی کوئی تو بات ہے جہاں آپ مس کر رہے ہیں جہاں آپ لیک کر رہے ہیں اور اب وہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے بار بار کیونکہ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا ہے دوستو اتنا پیارا ملک ایسا ملک کہیں نہیں ہوگا جیسے یہ بھارت ہے اتنی آزادی کہیں نہیں ہوگی جتنا اس ملک کے اندر ہے تو اس کا غلط فائدہ نہ اٹھاتے ہوئے امن سکون اور شکر ادا کرتے ہوئے اس ملک میں رہی ہے اور اپنا اور اپنے پیارے ملک کا خیال رکھئے کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے ضرور دیجئے گا اور ہاں میرے کچھ پیارے ویورز اسے کہہ رہے تھے کہ میں نہیں کہتی ہوں لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے کمنٹ کیجئے تو ہم میں ضرور کہوں گی میں بھول جاتی ہوں دوستو تو آپ پلیز اس کا آپ خود ہی خیال رکھتے ہوں گے اور بہت ساری لوگ کرتے بھی یہ شیئر کمنٹ بھی کرتے ہیں لائک بھی کرتے ہیں اور سبسکرائب بھی کرتے ہیں تو ویڈیو پر اپنے کمنٹ جاری رکھئے اپنا اور اپنے پیارے ملک کا خیال رکھیں بہت بہت شکریہ ایک بار پھر سے تہیے دل سے آپ سب کو رکھشا بندن کی ڈھیر ساری شکام نائیں جائیں